ارشاد بھائی اکرم سبہست صاحب تشریف لائچکے ہیں میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے ورش پترکار سبحاش کنشل جی تشریف لائچکے ہیں میں ان کا بھی بکاس منچ کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں بابو جی کی چوپال پر نگر پنچائت کی چھٹی سال گرے کا ایک پروگرام منقد ہو رہا ہے آپ تمام حضرات سے پرخروض درخواست تھے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام حضرات بابو جی کی چوپال پر جل سے جل تشریف لے آئیں اور شاہ جہاپور وکاس منچ کے صدر جناب ڈاکٹر محمد یوسف خان کی حوصلہ افضائی کریں عمران قریشی صاحب ان سے بھی بڑے عدب احترام کے ساتھ گزارشیں کہ اوبرائے مہربانی منچ پر تشریف لے آئیں نصیب عالم خان صاحب کار سب سے پہلے میں یہاں پہنچنے پر خیر مقدم کرتا ہوں اب اس کے بعد میں ان سے پرخروض درخواست کرتا ہوں بڑے عدب احترام کے ساتھ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ منچ پر آ جائیں نصیب عالم خان صاحب ایک نام میں شاید جو یہاں موجود ہے مس کر رہا تھا لیکن نظر پڑ گئی جناب نونیت اگرفال صاحب بڑے عدب کے ساتھ بڑے پریم کے ساتھ میری بنتی ہے ان سے کہ وہ منچ پر آ جائیں شاہ جہاپور وکاس منچ کی جانب سے صدر محترم جناب ڈوکٹر یوسف خان صاحب کی طرف سے آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں ہاردی کا بھی نندن کرتا ہوں اس سے پہلے کہ اس کی کارروائی کو آگے بڑھائے جائے ایک رسم ہوتی ہے اس کو پورا کیا جائے لیکن اس سے پہلے جناب آیاز خان صاحب تشریف لا چکے ہیں میری ان سے گزاری شے کے وہ منچ پر آ جائیں آیاز خان صاحب تعلیہ بجا کر سواگت کریں دوستو جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ رسم ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ضروری طور سے ان کو نبھائے جاتا ہے تو اسی سلسلے میں میں جناب آصف خان صاحب کا نام صدر کے لیے آپ کے بیچ رکھتا ہوں آپ لوگوں سے اس کی تائید چاہتا ہوں میں تائید چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد یوسف خان صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا شاہ جہاں پور کی چار سو سالہ تاریخ اور اس تاریخ میں آج کا تاریخ دن اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے ہم اس چھتی سال گرے کو بہت خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں بلستہ سالوں کی طرح یہ ایک تاریخی چوپال ہے اور آج کا تاریخی دن ہے اس سلسلے میں کیونکہ ہمارے گاؤں کو ایک قصبے کی شکل دی گئی جس کا سفر تقریباً انیس سو بہتر میں عابد خان صاحب مرہم نے شروع کیا تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اس بیچ سن انیس سو پشتر میں شاید تاریخ انیس سو پشتر میں وہ ہمارے بیچ نہیں رہے بڑا دکھ اور افسہ اس کا مقام ہے ہم لوگوں کے لئے لیکن یہ ذکر میں نے اس لئے کیا تھا کہ بہت سے نوجوان بچے یا بہت سارے لوگ اس سلسلے کی کارروائی جو چلی تھی سن انیس سو بہتر میں سے ان کو کچھ لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو شاید یہ نائنصافی ہوتی ان کے لئے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے تو اسی سلسلے میں میں ان کو سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جناب عابد خان صاحب مروم کو اس کے بعد میں آپ گزارش کیونکہ وقت کم ہے آزائن کا وقت شاید قریب ہوگا ہے گھنٹہ تقریبا ہمیں لگے گا تو زیادہ تفصیل سے اس سلسلے میں ڈوکٹر صاحب آپ کے سامنے اپنی جو تاریخی سفر ہے گاؤں سے قضبہ بننے تک کا وہ سب تمام چیزوں کو ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے اس کاراوائی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے یوہ ساتھی ایڈوکٹر امیر حسن خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالوں کا ادھار کریں جناب امیر حسن خان صاحب آپ سب تمام عزار یہاں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چھوٹے سے دعوت نامے پر آپ یہاں تشریف لائے اور یہاں موجود ہمارے ورش پتر کا چاچا سباز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور تمام حضرات جو تشریف رکھی ہوئے ہیں ڈائیس پر میں ان کا بھی شکر گزار ہوں بات یہ ہے کہ گاؤں سے نگر پنچات بننے کا سفر بڑا لمبا سفر رہا اور اس میں جو لوگوں نے ہمارے ساتھ سیوگ کیا جو ہماری ٹیم تھی اور آپ سبھی قضبے کے لوگوں کا تمام لوگ جو جس طرح کا بھی سیوگ رہا ہمارے گاؤں سے قضبہ بننے کے لئے تو میں ان کے لئے بھی سب کا شکر گزار ہوں آج اس مبارک موقع پر نگر پنچات شاہ جہاپور کی چھٹی سالگرہ منا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو جتنے ہمارے پردھان ہوئے ہیں ان سب کو مبارک جتنے جو چیئرمن صاحب ہیں ان کو بھی مبارک اور جو اس اگلے ٹیم کے لئے امیدوار ہیں ان سب کو مبارک اور سب سے زیادہ مبارک آپ سب کو جن کی وجہ سے یہ نگر پنچات جیسی بھی ہے اچھی ہے بری ہے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا لیکن جو اس کا شروع جو اس کا شکل آپ کے سامنے آئی ہے وہ بہرحال بہت آسانیے بھی ہو گئی ہیں مثل ان سرکیں بھی بنی ہیں لائٹ کا بندوست بھی ہوا ہے اور کچھ آسانیے بھی ہوئی ہیں اور بہرحال کچھ پریشانیاں بھی ہیں جو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آئندہ آج سالوں میں نہیں تو پندرہ سالوں میں وہ دور ہو جائیں گی اور یہ قصبہ ایک مثالی قصبہ یو پی کا ایک مثالی قصبے کے طور پر اپنے آپ خود کی نمائندگی کرے گا لیکن یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا یہ ڈاکٹر یوسف کے کہنے سے یا اور جو حضرات یہاں پر تقریر کریں گے ان کے بیانات سے نہیں ہوگا اس کے لئے کچھ عملی قدم بہت ضروری ہوتے ہیں اور سماج یا لوگ یا خاندان وہی بدلتے ہیں اور وہی اچھائی کی طرف جاتے ہیں جن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اپنے زندگی کو بہتر بنا سکیں تو اگر آپ لوگوں میں شاہ جہاپور کو اور اپنے زندگی کو اور اس قصبے کو بہتر بنانے کی خواہش ہے تو اس کا ثبوت عملی طور پر بھی دینا پڑے گا یہ کام صرف حکومتوں کا پنچائتوں کا یا اگر پنچائتوں کا نہیں ہوتا کہ ساری تدبیریں وہ کر سکیں ان کے وسائل بہت ہوتے ہیں لیکن مسائل بھی بہت ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو صفائی کا نظام ہے مجھے یہ کہتے ہو کہ کوئی آر نہیں کہ ظاہر ہے کہ کودے کا یہاں سے گھروں سے اٹھانا یہ ممکن ہوا ہے پچھلے بانچ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ آتے ہیں گاڑی آتی ہے کودہ لے جاتی ہے اب اس کا بعد میں کیا ہوتا ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے مناسب جگہ پہ جاتا ہے کہ غیر مناسب جگہ پہ اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں لیکن ہاں یہاں ایک ذمہ داری میں ہم سب کی ہوتی ہے کہ کودے کو جس طرح سے ان تک پہنچایا جائے جو لے جانے والے ہیں اس کا ایک فل پروف میکنزم آپ کو ڈولپ کرنا چاہیے دیکھتے یہ ہیں کہ باوجود اس کے کودے اٹھانے والی گاڑیاں آتی ہیں لیکن پھر بھی خرنجوں پہ کودہ لوگ ڈال جاتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں اکھٹا کر کے نہیں رکھتے ہیں میں ریکھتا ہوں کہ بچوں کے جو ڈائپرز ہوتے ہیں وہ رستوں میں کھلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بھی مسئلہ ہے اب اس کو لاہر ہے جو انگر پنجاز کی آدمی ہیں وہ ہر وقت تو آپ کے اٹھائیں گے نہیں تو اس لیے پورے دن کے لیے ہم اپنے کودے کو اتنی حفاظت سے رکھیں اپنے گھر میں کہ جب تک اس کا اٹھانے والے نہ آیا اور جب وہ اٹھانے والے آ جائیں تو پھر اپنے جو پورا دان ہے اس کو جب بند کر کے رکھیں اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں اس طرح تعلیم کے معاملے میں جو سب سے ضروری کسی بھی جب ہم کہتے ہیں وقاس کی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس نعرہ بہت اندہ ہے اور وقاس کی یہ سب سے جو ضروری شرط ہوتی ہے وہ امن و امان ہے جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں شانتی اور بھائیچارے کا ماحول ہے اگر ہم وہ create کر سکتے ہیں اور create بھی ہے تو اس کو اس کی حفاظت کر سکتے ہیں تو یقیناً وقاس کی طرف ہمارے قدم جو ہے وہ تیزی سے بڑھیں گے اور سب سے زیادہ اس کے بعد میں جو essential چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم لوگوں میں جاگرتی ہو جاگ روپتہ ہو چیتنا ہو اور لوگ اس بات کے تحیمی ذرا سا باخور رہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہماری اور ہمارے بچوں کی ہمارے خاندان ہمارے محلے ہمارے قصبے کی development کے لیے وقاس یا درقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں تو اس فیرس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے صحت کہ اگر آپ صحت مند ہیں آپ کو بیماری نہیں ہے آپ کی بچوں کو بیماری نہیں ہے تو یقیناً آپ جو ہے ایک امدہ شہری کے طور پر اپنا کوئی رول تے کر سکتے ہیں اور وہ نبھا سکتے ہیں اس کے بعد میں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں ہے کہ جو وقاس کے لیے ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور وہ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود تعلیمی آفتہ ہوں اور اگر آپ خود تعلیمی آفتہ نہیں ہوئے ہیں کسی ظاہر ہے اس طرح کے ماحول آئے کہ بہت سارے ہماری نسلیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں تعلیم کی طرف توجہ دی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خود تعلیمی آفتہ نہیں تھے ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ خود تعلیمی آفتہ رہے ان کی نسلیں اتنی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو جو ضروری ہوتی ہے اور جو سماج کی تبدیلی میں اس کے بدلاؤں میں اہم رول اللہ کر سکتی ہے تو دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا وندوبست اور امدہ انتظام ہونا چاہیے نگر پنچائت کے جو اتنے بھی امیدوار یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب سے اور جو یہاں پہ نہیں بھی ہیں ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ایک پبلک لائبریری کی بہت ضرورت ہے اور خاص طور سے ایسی پبلک لائبریری جہاں پہ ریسورس بکس ہوں تاکہ بچے اپنے لئے کمپٹیشنز کی تیاری کر سکیں نوکریوں ملازمتوں میں بینک کے ملازمتوں میں یا سیویل سیویسز کی ملازمتوں کے لئے جو تیاریوں کے لئے ضروری کتابیں ہوتی ہیں یا اپنا جو چیزیں انٹرنیٹ پہ دستیاب ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کو مہیا ہونی چاہیے اس طرف توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے اور میرے خیال سے یہاں پہ ہر کسی کے نام پہ شائرہوں کے نام تو ہو گئے ہیں لیکن کوئی ایسی انسٹیٹوشن کوئی ایسا ادارہ نہیں بن پایا جو صحیح مانے میں اس گاؤں کے فاؤنڈر عباس خان کے نام سے منصوب کیا جا سکے میں امید کرتا ہوں کہ اس طرف جو بھی نئے چیئرمن بنے وہ اس طرف دھیان دے کہ ایک پبلک لائبری اور انفرمیشن سینٹر اور وہ اس طرح کا ہو کہ جہاں پہ گائیڈز بھی ہوں اس کے لئے آپ اس طرح کے لوگوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو ٹکنالوجی جانتے ہیں ہمارے گاؤں میں کئی ایسے ہمارے قضبے میں کئی ایسے ہنہار نوجوان ہیں کہ جو ٹکنالوجی اور انٹرنیٹ سے بخوبی واقف ہیں وہ کس طرح ریسورسز کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح ہم انفرمیشن کی صحت کہ وہ انفرمیشن صحیح بھی ہے یا غلط ہے اس کا ہم کیسے پرک کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ان کو اچھی معلومات ہے اور وہ معلومات شیئر ہونی چاہیے لیکن وہ ہوگا جبھی جب کوئی اس طرح کا ادارہ ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اگلے پانچ سال کے لئے میں پہلی دوبارہ یہ بات کی گزارش کر رہا ہوں سب لوگوں سے کہ یہ سوچیں کہ ایک پبلک لائبری اور انفرمیشن سینٹر کا قیام جو عباس خان کے نام سے منصوب ہو بہت ضروری ہے اور اس کے لئے دیکھیں اس میں کوئی سیاست نہیں ہے میں والنٹیر کر رہا ہوں کہ اس کے لئے جو بھی لوگ ہیں جو اپنی خدمات دے سکتے ہیں ہمارے درمیان ہمارے سینئر بزنسلام خاندہ بیٹے ہیں اور یہ ہمارے دوست جو ینگ ٹیلنٹ ہیں جو اس طرح کی مدد کر سکتے ہیں جو اس میں گائیڈنس کا کام کر سکتے ہیں وہ کسی بھی برادری کسی بھی مدد سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ان سب کا ایک ایڈوائزری کانسل ٹائپ ایک چیز ہونی چاہیے کہ جو اپنی ایڈوائزز میری سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت ہو تو وہ اپنا تھوڑا سا وقت اس میں دیں تاکہ بچوں کو جو بھی ایسپائرنس ہیں ان کو آپ گائیڈ کر سکیں تو اس کا میکنیزم بعد میں ڈرگلپ کیا جا سکتا ہے پہلے ہمیں ایک ادارے کی قیام کے اوپر اہمیت اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے دوسری بات میں یہ ارز کرنا چاہوں کہ باقی کوئی ابھی تک ہم نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا اس کو کہتے چیتنا اور جاگرتی ایسے ہی پیدا ہو جائے گی ایسے پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی بات لگاتار لگاتار نہیں کہی جائے تب تک اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچتے بھی نہیں ہیں تو جو کارامت باتیں ہیں جو مفید باتیں ہیں ان کو بار بار دھورانے کی ضرورت ہے اس کے لیے پنچائت کی طرف سے اس طرح کا بندبست ہو کہ آپ ایک مہینے میں باسخہ میموریل لیکچر سیریز بھی آپ کر سکتے ہیں جس میں مختلف موضوعات پر ٹیکنالوجی پر بھی ہارٹی کلچر پر بھی پلانٹس کا ہمارے ہم بہت بڑا کاروبار ہے نرسری لوگ کر رہے ہیں نرسری میں کیا ڈیولپنٹس ہو رہے ہیں ٹیشی کلچر کی طرف لوگ آ رہے ہیں ہمارے 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 کلچر لیوریٹی کے بارے میں کسی نے کوشش بھی نہیں کی ہے کچھ نرسری ہوئی ہیں کاروبار بھی بڑھ بڑھا ہے ہمارے عزیز کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے آگے مجھے کچھ بھی کہنا انہیلہ وانہیلہ راجی ہوں دوستو ابھی میرے علم خان صاحب آپ کے بیچ اپنے بہت خوبصورت خیالات کا اظہار کر رہے تھے کس طرح سے ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ہے جو اس قضبے کی خوبصورتی میں چار چان لگا سکے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک پیغام یہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نگر پنچائت کے ادھش کا چناؤ لڑنا ہیں یعنی چیئر مینی کا کہ اگر انشاءاللہ ان صاحب میں سے کوئی اس مقام اور درجے کو حاصل کرے تو مہر بھائی کی ان باتوں کو ضرور توجہ دے اس کے بعد ہمیں گزارش کر رہا ہوں ساتھیوں کیونکہ ابھی جیسا کہ مہر بھائی نے بتایا تھا آیاس خان صاحب محروم کے صاحب زادے نویت خان کا بھی ہمیں بہت ہی چلیے میں اب کیونکہ مختصر کرنا ہے اس پروگرام کو اب میں جل سے جل اس کو مختصر کرتے ہیں اس کے بعد میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سابق پردھان جناب ڈوکٹر زفر اللہ خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آ جائیں جناب ڈوکٹر زفر اللہ خان صاحب اس پروگرام کے صدر محترب جناب جناب عاصف محمد خان صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جمال الدین صاحب نومنی تگرون صاحب نصیب عالم خان صاحب محمد عاصف خان صاحب جو صدر محترم ہے ہماری اس پروگرام کے وصیب رحمان خان صاحب عمران قریشی صاحب اور اس پروگرام کے اور وکاس منج کے صدر جناب دکٹر محمد یوسف خان صاحب ساتھیوں آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ شاہ جہاپور نگار پنچ بنے ہوئے آج چھ سال ہو چکے ہیں اور وکاس منج کی طرف سے ہمارے ڈاکٹر محمد یوسف خان اس وکاس منج کے صدر مہترم ہے تو میں سب سے پہلے وکاس منج کے صدر مہترم کو اور وکاس منج کی جو کمیٹی ہے ان سب کو اپنی جانب سے اور شاہ جہاپور کی جانب سے دلی محمد آگباد پیش کرتا سادھیوں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر کچھ کرنے کی اور گاؤں کو ترقی کرنے میں دینے کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے اور اس میں یہ شخصیت دیکٹر محمد یوسف فان صاحب ہمارے بیچ ہے اب شاہ جہاپور میں کچھ مسئلوں کو لے کے بہت سنگین استیدی پیدا ہوئی اور آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور اس کو کس اچھے انداز سے آپ سب کے کوپریشن سے لیکن ایک لگن ہے اس شخص کے اندر انہوں نے اس کو کتنے اچھے انداز سے پورا کیا جہاں تک شاہ جہاپور کے وقاس کا سوال ہے یہ اس وقاس من جو ہے یہ چھٹی سال گرے نگر پنچات کی منہ رہا ہے اور پاس سال جو ہے نگر پنچات یہ چھ سال پورے ہوئے چکے ہیں الیکشن بھی ہمارے سامنے ہے سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کنڈریٹ بھی سباسد بھی بہت سے ایسے ہیں جو یہاں پر ہے میں اپنی جاریف سے ان سبھی جو کنڈریٹ ہے چاہے سباسد ہو چاہے اس گاؤ کے چیئرمن کے کنڈریٹ ہو یہ یہ وشویات دلاتا ہوں کہ اس گاؤں کی ترقی کے لیے اس گاؤں کی انتی کے لیے ہماری جہاں بھی کوشش ہوگی ہم اس کے لیے ہر وقت سیار رہیں گے ہمارے بزرگ آج ہمارے بیچ نہیں ہے یہ چوپال تاریخی ہے بابو علام اللہ صاحب اور بہت سی شخصیتیں ہیں جو ہمارے گاؤں کی شخصیتیں رہی ہیں سوطنتا سینانی رہے ہیں آج ہمارے بیچ نہیں ہے ہمیں ہمیں اپنے بچوں کو ان کے بارے میں یاد دیانی کرانی چاہیے کہ کس طرح کے لوگ اس چائز بہت پیدا ساتھیوں جیسے کہ ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے اور ایک ابھی پڑوس میں کوئی انتقال بھی ہوا ہے تو اس آپ کو سب بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات خرم کر رہا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور ایک شیر اور ماضی کا احترام ضروری ہے آج بھی یہ اور بات ہے کہ زمانہ بدل گیا جے ہن جے بھارت خدا حافظ سلام علیکم قور سابق پردان جناب ڈوکٹر زفر اللہ خان صاحب اپنے خیالات کا ادھار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر ضرورت پڑے تو گاؤں کی ترقی اور تعمیر کے لیے میری اگر ضرورت پڑے یا اس وقاس منج کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ تیار رہے گی اب اس سلسلے میں آگے بڑھاتے ہوئے دوستو کیونکہ وقت کا تقاضہ ہے ہمیں جلدی پروگرام ختم کر ماہ اطلاع کے مطابع دعوت دے رہا ہوں اس شیئر کے ساتھ چلا وہ تیر بہتر جو تیری کمان میں ہے چلا وہ تیر بہتر جو تیری کمان میں ہے کسی کی آنکھ میں ہے جادو وہ جادو تیری زبان میں ہے اب میں اس شیئر کے ساتھ جناب ڈوکٹر محمد یوسف خان صاحب جو اس وقاس منچ کے صدر ہیں میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ پر آجائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب ڈوکٹر محمد یوسف خان صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے شجاعت بھائی نے شیئر نظر کیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ بہت یہاں جادو کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ بات پریکٹیکل ہو رہی میں اپنے ڈائس پر تشریف فرما ہمارے صدر محترم محمد عاصق خان صاحب اور باقی تمام لوگ وسیع رحمان خان صاحب عمران قریشی صاحب اور نصیب عالم خان صاحب عیاس خان صاحب میں ان سب کا خیر مقتم کرتا ہوں تمام کیبنٹ نے شاہ جہاں پرکنگر پنچیت بنانے کی منظوری دی تھی اور اسی کے لیے ہم ہر سال اس کے سالگرہ کے طور پر ورشگانٹ کے طور پر یہ پروگرام کرتے ہیں سب لوگ مل جل کر چونکہ ہمارے لئے بہت اہم دن ہے اور یہ تاریخی دن ہے اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ایک لمبا سفر ہم نے تیہ کیا گاؤں سے اور نگر پنچیت تک جانے کے لئے بہت تفصیلی بات ہے اور بارہ آپ حضرات کے سامنے بھی آ چکی ہے بہرحال اس وقت چونکہ بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ مختصر کیا جائے پروگرام کو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سالگرہ کے اس موقع پر نگر پنچیت کی جو گانٹ ہے اس کے موقع پر آپ تمام لوگوں کو شاہ جہاں پر وکاس منشی جانب سے اور اپنی جانب سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح ہم تمام لوگ بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں نہیں بھی رہے ہیں پیچھے دو سال بڑا تکلیف دے گزرے اللہ کرے ہم ہر سال ایسے ہی ملتے رہے اور اپنی اس خوشی کو ایک دوسرے سے بانٹتے رہے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ نہ جھکنے کا شوق ہے نہ جھکانے کا شوق نہ جھکنے کا شوق ہے نہ جھکانے کا شوق کچھ احساس دل سے جڑے ہیں بس انہیں نبھانے کا شوق ہے تو بزرگوں عزیز دوستوں کچھ احساس ہمیشہ سے رہے ہیں اس کے لئے ہم کوشہ رہے ہیں اس کے لئے ہم کوششیں کرتے رہے اور جو کچھ بھی اپنے گاؤں جب تھا گاؤں کے لئے اب قصبہ ہو گیا قصبے کے لئے جو بھی ممکن تھا اور اس میں ہماری پوری ٹیم اور ہمارے جو ساتھی رہے یقیناً کوئی بھی آدمی تنہا کسی کام کو انجام نہیں دے سکتا خاص طور سے نگر پنچائد بننے کی جب بات آئی تو ہمارے تمام لوگ جو یہاں بھی بہت سارے موجود ہیں انہوں نے ہر طریقے کا تعاون دیا اور اس میں پورا ہاتھ بٹایا لوگ کہتے تھے کہ نگر پنچائد تو بن ہی نہیں سکتی وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہوتی تھی لیکن بہرحال اس قصبے کی قسمت میں قصبہ بننا تھا اللہ نے اس دن کو ہمیں دکھایا جہاں تک بات نگر پنچائد بننے کے بعد اور اس کے بعد الیکشن ہوئے چیئرمن کا انتخاب ہوا پانچ سال گزرے اس پانچ سال میں آپ سب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ایک چیز کو ہم گنانا کچھ مناسب نہیں ہے ہر چیز آپ کے سامنے ہے کہ گاؤں میں اور قصبے میں ہمیں کیا فرق نظر آیا قصبہ بننے کے بعد نگر پنچائد بننے کے بعد بہت ساری چیزیں تو ضروری ہو جاتی ہیں اور قدرتی طور پر وہ لازم ہوتی ہیں اس کے لئے بہت کچھ جو بھی ذمہ دار بنتا ہے اس کو کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ ابھی ہمارے میروائی نے ذکر بھی کیا تھا کہ اچھا خاصا لائٹ کا انتظام اور صفائی وغیرہ کا انتظام یقیناً ہوا اس میں کوئی دورائے نہیں جب پنچائد تھی یہاں پر پردھان ہوا کرتے تھے اس وقت بھی لائٹ کا انتظام کچھ تھا لیکن وہ جو وسائل تھے اس کے ادبار سے تھا صفائی کا بھی بہت نہ کے برابر انتظام تھا اس وقت جو وسائل تھے یا کم تھے اس ادبار سے وہ ہوا کرتا تھا لیکن اب وسائل ملے ہمیں گورنمنٹ سے مدد ملی ایڈ ملی پیسہ ملا تو اس ہی حساب سے وہ وسائل بھی بڑھے اور وہ تمام چیزیں جو صفائی اور لائٹ اور دیگر چیزوں کی ہونی چاہیئے تھیں وہ ہوئی بات دراصل یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے الگ ہٹ کے ابھی ہمارے امیر حسن بھی ذکر کر رہے تھے کہ ان سب چیزوں سے الگ ہٹ نے کے بعد نالی کھرنجا صفائی یہ ایک روٹین ورک ہے بات یہ ہے کہ نمائع کام جسے کہ میرے بھائی نے بھی ذکر کیا پچھلی بار جب یہ نگر پنچیت کا چناؤ ہوا تھا ہم نے اپنا منفیسٹو بھی جاری کیا تھا اور اس میں بہت اہم چیزوں میں ایک اہم چیز لائبریری چیزیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی سماج کے لئے اس کے لئے کام یقیناً ہونا چاہیئے تھا ہمارا ارادہ تھا بہرحال موقع نہیں ملا لائبریری شاہ جہاپور میں کئی ساری کھل گئیں لیکن وہ ایک آسانی تو ہوئی بچوں کو جو لوگ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں وہ لائبریری بات ہو گئے بات یہ ہے کہ ہماری نگر بنچایت بنی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایڈ مل لئی ہے ہماری نگر بنچایت کی طرف سے ایک ایسی لائبریری ہونی چاہیئے تھی جس میں بنا کوئی پیسہ خرچ کیے ایک عام آدمی جو بڑی مشکل سے اپنے بچوں پڑھا پاتا ہے ان بچوں کو بنا کوئی پیسہ خرچ کیے اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا برحال آلنے والا الیکشن بھی ہے اس میں تمام لوگ میدان میں بھی ہیں اور میں توجہ سبھی کی دل ہوں گا کہ خلی چناوی وعدے نہیں بلکہ دل میں جذبہ لے کے چلیے کوشش کیجئے ہر کام آسان ہو جاتا ہے برحال جب بھی جس کو اصل بات کہ جذبہ ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے اگر ایک ہی جذبہ ہے کہ ہمیں کرسی مل جائے تو وہ کرسی ملنے تک جذبہ ختم ہو جاتا ہے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ کرسی مل جائے تو بہت اچھا ہے اگر نہ بھی ملے تو جذبہ میرے اندر ہے تو میں پھر بھی کام کر سکتا ہوں اپنے سماج کے لئے اپنے قصوے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ کرسی ملنے کے پر کروں ہاں کرسی مل جاتی ہے کچھ پاورس بھی ملتی ہیں اور بہت سارے موقع بھی ملتے ہیں تب آدمی زیادہ فراد دلی سے اور زیادہ کام کر سکتا ہے بشرت کے وہ کرنا چاہے اس پانچ سال میں جو آپ کے پانچ سال مکمل ہوئے ہیں نگر پنچہ دوزار سولہ میں ڈکلیئر ہو گئی تھی جس کی آج ہم چھتی سال کے رہے منا رہے ہیں دوزار سترہ میں چناؤ ہو گیا اور شاید یہ چکی ہوتی نئے چیئرمن بھی آ چکی ہوتے اگر وقت پہ چناو ہوتے لیکن بہرحال وہ نہیں ہوا یہ تو ایک الگ معاملہ ہے چلتا رہتا ہے جب بھی ہوگا الیکشن بہرحال کچھ نئے لوگ کو نئے چہروں کو اس میں آنا ہے لیکن میری سب سے درخواست یہ ہی ہے کہ کم سے کم اسے ایک صحت مند اور سوست راجنیتی کریں میاری راجنیتی کریں اور راجنیتی اس اعتبار سے اور اس لحاظ سے اور اس سوچ کے ساتھ کریں کہ ہمیں اپنے خصوے کو کچھ کرنا ہے صرف یہ نہیں کہ ہمیں پبلک کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم یہ کریں گے نہیں یہ جذبہ اگر ہے تو یقینا وہ شخص چاہے چیئرمن بنے کوئی بھی ہو چاہے نہ بنے وہ پھر بھی سماج کے لئے کام کرے گا اب جیسا کہ میرے بھائی نے ذکر کیا تھا صاف صفائی وغیرہ کو لے کر کے کہ کہیں نہ کہیں امام کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہیں نگر پنچیت کولے دان رکھوا سکتی ہے اس کو صبح کو ٹھے لی یا گالی آئے یہ اس میں لوٹ کے لے جائے سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کولے دان میں کولا نہ ڈال کے راستوں میں ڈالیں گے تو یہ ہماری خرابی ہوگی تو کہیں نہ کہیں امام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اب وہ کولے دان صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے لگیں اچھے قسم کے لگیں وہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنا نمائندہ چھنے کے لیے رشتے داری تعلق داری دعوت اور دیگر چیزوں صحیح طریقے سے کام کر سکے پانچ سال کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے بہت سارے وکاس کے کام بہت سارے لوگ یہاں گناہ دیتے ہیں اپنے پارٹی کے تعلق سے چاہے وہ کام پچھلی سرکار میں منظور ہوئے ہو پچھلی سرکار میں پیسہ ریلیز ہوا ہو چاہے وہ اسپتال بتا دوں دوہزار سولہ میں سینکشن ہوا تھا اب آج کوئی بھی سرکار بنا رہی ہو یا کوئی بھی دعوی کر رہا ہو کیا ہم نے کرا دیا اور ہم نے بنا دیا ویسے ہی پشوچ کس سالے کا پرستاؤ اس کو رینویٹ کرنے کا پرستاؤ سماج وادی گورنمنٹ میں ہوا تھا برحال ہمارے لئے تو سبھی ایک گورنمنٹ ہے جو بھی ہے لیکن جو سچائی ہے وہ پبلک کو پتہ ہونی چاہیے خواہ بخواہ کسی کو برگلانے سے اور کریڈٹ بٹورنے سے کام نہیں ارے آپ کوشش یہ کیجئے کہ کام کریں اور تب آپ کو خود بخود اس کا کریڈٹ میں لے گا تو میری سب سے یہی درخواست ہے اب چناؤ صرف ہیں چناؤ کے لئے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں ایک جمانہ ہو گیا اور مہینوں گزر گئے لوگ خوب ایکٹیو بھی ہیں اپنے کوششیں کر رہے ہیں اپیلیں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں سب ہوتا ہے تام جان لیکن ایک چیز میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں میں نے ابھی پیچھے ایک اپنا ویڈیو بھی جاری کیا تھا کہ بہت سارے باتیں آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا پہ بار بار فیک ابھی رات میں نے اس پہ دیکھا کسی صاحب نے اس پہ ڈال لگ تھا کہ صاحب نرواشن آیوگ نے ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے سیٹوں کو لے کر کہ صاحب جنرل میں ہو گئی اب کل صاحب نے کوئی ڈال لگ تھا کہ صاحب وہ مہیلہ میں سیٹ ہو گئی ہے تو یہ سب بیکار کی بات ہیں بھائی صحتمن بات کرو کام کی بات کرو بکاس کی بات کرو ہمیں کیسا چیئرمن چاہیے وہ ہمارے کیا کر سکتا ہے جس کو ہم نے چونا تھا اس نے پانچ سال کیا کیا یہ باتیں ہونی چاہیے نہ کہ یہ باتیں سیٹ جو ہے بی سی میں جا رہی ہے ہمارے متعلق تو خیر بہت ساری چیز ہوتی رہتی شاہ جا پر کے اٹھارہ اپلیکیشن سی ٹو بی سی میں کرانے کے لئے ڈاکٹر یوسف لگوا چکے ہیں اب جب وہ سوچی جاری ہوئی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہ ہماری تو اٹھارہ اپلیکیشن بیکار چلی گئی لیکن معذرت کے ساتھ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا لگائیں ابھی بھی موجود ہم نے منج سے اعلان کیا تو آج پھر کر رہے ہیں ہم چیئرمن بنیں چیئرمن لڑیں نہ لڑیں حضرات اگر کوئی بات ڈاکٹر صاحب کی اچھی لگے آپ کو تو تعلیہ بجا کر حوصل افضائی ضرور کر ارے اس کی ضرورت نہیں ہے بات اچھی اگر لگے تو سمجھ میں بیٹھ جائے وہ بہت کافی ہوتا ہے بہرحال تو بات ریزرویشن کی لے چل لہی تھی تو مجھ بڑا دکھ ہوا اس کے بعد میں بتا رہا تھا کہ پچھلے ایک صاحب قردان کہتے ہیں صاحب میرے خلاف دائیس اپلیکشن لگائیں ابھی بھی پانچ سال کے نگر پنچائت کے کارکال میں کہ صاحب مجھے تو کام نہیں کرنے دیا جاتا میرے خلاف درخواست نے دی جاتی ہیں اور ان کی زبان میں کہہ دوں کہ رٹی آر لگائی جاتی ہیں تو ایک بلی عجیب بات ہے رٹی آئی کا جہاں تک سوال ہے وہ کوئی شکایت نہیں ہوتی یہ بات وہ ایک گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم یہ جانکاری لے سکیں کہ ہم آجا کوئی بھی اسٹیٹوٹ یا کوئی بھی سجتھا کیا کام کر رہی ہے کیا کام کیا ہے اس نے کتنا پیسہ خرچ کیا یہ جانکاری لینی ہوتی ہے اب اگر کوئی جانکاری لے رہا ہے تو اس کو ادھر وائز کیوں لیتا ہے آدمی اس کو شکیت کیوں سمجھتا یہ اس کا حق ہے اور دوسری بات یہ کہ اب یوں کس دھائی سو اپلیکیشن دی پھر میں بات کہوں گا کہ دھائی اپلیکیشن کے بھی محتاج نہیں تھے اور ابھی بہت لوگ کس دیلیز پہ کھڑے ہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں اس کو وضاحت نہیں کرنا چاہتا کہ وہ دیلیز سے اگلا قدم کہاں ہوگا اور پچھلا قدم کہاں ہوگا یہ کس موڑ پہ لوگ کھڑے ہیں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ چوناؤ آنے والے ہیں سال کے در تو ہو رہی ہے مبارک بات ہو رہی ہم لوگ خوش ہی منا رہے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آنے والے چوناؤ کو بہت خوبصورت سے لڑائیں عوام بہت سوش سمجھ کے ورد دے اور جو افوائیں ہیں اب ایک چیز بہت دن سے چل لیتی کہ آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے باقی تمام لوگ تو کودے پھر رہے ہیں کیا آپ چوناؤ نہیں لڑیں گے میرا جواب یہ ہوتا تھا اور آج بھی ہے کہ بھائی میں نے جو بھی کام کیے ہیں چاہے گرام پنچاتھی اس وقت کیے چاہے نگر کام تھے وہ نے کی پبلک ان کو کتنا سراتی ہے یا ان کو جان بوجھ کر سرانے کے باوجود کتلا ممورتا ہے یہ امام کا فیصلہ ہے میں اس کے لیے کچھ زیادہ کہتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں یہی کہا کہ میں ابھی غور کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں امام کا رجحان کیا ہے اور میرے جو عزیز اور میرے ساتھی ہیں ان سے بھی میرے مشورہ کر رہا ہوں اگر مجھے صحیح ریسپونس ملتا ہے اور لوگ اس چیز کو سراتے ہیں اور چاہتے ہیں تو میں چناؤ لڑوں گا یہی بات ابھی تک بھی تھی دوسرے بات یہ کہ آج کی تاریخ رہے گی یعنی ریزرو ہوگی یا جرنل انریزرو ہوگی یا ناراکشیت ہوگی ابھی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا خاص طور سے جب سے یہ کوٹ میں معاملہ پہنچا ہے اس وقت تک آج بھی سنوائی ہے ابھی کل کی بھی ڈیٹ ہے اب کوٹ کیا کرتا ہے لیکن ابتدائی جو سنوائی تھی کوٹ نے اس میں اپنا کمنٹ دیا تھا اپنی ایک اپنین دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یو پی میں جو ریزرویشن ہوا ہے آر اکشن ہوا ہے اس میں سپریم کوٹ کے آرڈرز کا وائلیشن ہوا ہے لہذا ریزرویشن نئی نیم اولی سے ہونا چاہیے یہ ایک اپنی رائے ظاہر جو بھی فیصلہ آئے گا تو ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز کا آئے گا اور کیا چل رہا ہے ہائی کوٹ کے ذہن میں لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی افوائیں رات عدیس اوچنا جاری ہو گئی تو اس چیز سے پریز کیا جائے اور کسی کو بھی تارگیٹ کرنے کی ضرورت میں کرا رہے ہیں کچھ ناپتی کر دی کسی نے کچھ کر دیا یہ سب فضول کی بات ہیں ان کو چھوڑ کے کام کی باتیں کیوں نہیں ہوتی آخر عمام کو یہ پوچھنا چاہیے ہم لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کام کی بات کرو پیچھے پانچ سال کیا ہو اور آگے پانچ جو بھی موقع دے گی جس کو بھی موقع دے گی بار بار چیز اور ہو رہی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں آج اتفاس چونکہ ایک بات منج سے ہو رہی ہے دو چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں ہم چلار لڑیں نہ چیئرمن بنے نہ کوئی بھی چیئرمن بنے جو بھی شاہ جہاں پور کی ترقی کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے جو بھی کام ہوگا اس میں ہم کندے سے کندہ ملا کے جو بھی چیئرمن ہوگا اس کے چلیں گے اور جو بھی غلط کام ہوا ہے یا ہوگا اس پانچ سال میں میں بڑے فقص سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس پانچ سال میں میں نے تنہا وپش کا رول ادا کیا ہے کوئی بھی کام غلط ہوا ہے اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہو تو آج بتائے میں نے ہر غلط کام کے خلاف آواز اٹھائی ہے چاہے اس کو جسٹیفائی کر کے لوگ بھلے یہ کہتے ہوں کہ نہیں یہ تو زبردستی کی مخالفت ہو رہی ہے لیکن جو بھی کام ہوا ہے اس کی ہم نے مخالفت کی اور کرتے رہیں گے جو اچھا کام ہوگا ہم چار قدم آگے بڑھ کے اس کام میں پورا صحیح کریں گے تنگی کی جہاں تک بات تھی وہ بھی ایک اس میں مینی فیسٹو میں آیا تھا پہلے ایک یہ تنگی بنی اس کے لئے جو کچھ بھی ہماری کوشش رہی آج اللہ کا شکر ہے شاہ جہاں پور کا ہر شخص اسی تنگی کا پانی استعمال کر رہا ہے اگلی یوجنا کے لئے یہ بات آئی تھی پچھلے الیکشن میں سڑک کے اس طرف یعنی مہلوالا روڈ کی طرف نئی ٹنکی ایک بنوا دی جائے گی بہرحال بننے کی بہت دور کی شاید اس کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہو پائی وہی والی بات ہے کہ جھونٹ والے کہیں سے کہیں بڑھ گئے جھونٹ والے کہیں سے گئے اور سے بات ہو رہی ہے تو وہ ضروری بہت سارے دعوے آتے رہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر تو ہمیں سمرتن دے رہا ہے ہمیں سمرتن دے دے گا ڈاکٹر نے ہمیں سمرتن دے دیا سوال یہ ہے کہ اگر میرے پیمانے پر پہلے بھی جو امیدوار تھے وہ اور چاہیے تو میری تمام حضرات سے خاص طور سے جو چناوی میدان میں امیدوار ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ بہت صاحب سترہ الیکشن لڑیے صاحب ستری بات کیجئے ارے امام کو فیصلہ کرنے دیجئے کم سکم امام کو یہ سوچ دیجئے اس رہیسیت میں آنے دیجئے جو بہت باریک بھی نہیں سے تمام چیزوں کو سوچ سکتے ہیں ان کو یہ موقع دیجئے کم سے کم سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنا نمائندہ کسے چننا ہے اپنا چیئرمن کس کو چننا ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ شاید اس بار اللہ اس قصبے کے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا اور بہتر چیئرمن ہمیں ملے گا یہ ایسا یقین ہے اور سبھی لوگوں کو یہ یقین ہونا بھی چاہیے اور اس کے ساتھ اس کے لئے کوشش بھی کرنی چاہیے بات زیادہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے اور میرے خیل میں تمام باتیں ہو بھی گئی ہیں اگر میری کوئی بات کسی کو کوئی ناگوار گزری ہو بہرحال میں نے تو جو باتیں کی ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں کہیں اس میں کوئی ہیرہ پھیری کی بات نہیں اور آخر میں پھر میں یہ کہوں گا کہ کم سے کم ذمہ داری کو جو امیدوار ہیں وہ بھی بہت سفائی سے کہہ رہا ہوں سب لوگ یہ بیٹے میں اور جو عوام ہیں وہ بھی اپنے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے ہیں اکثر ایک بات کہنے میں آتی ہے کہ صاحب کوئی ذمہ دار آدمی نہیں شاہ یہاں پھر میں کوئی ذمہ دار نہیں آرے ذمہ دار تو ہم لوگوں کو ہی بننا پڑے جہاں تک میری بات ہے میں نے ہر موقع پر وکاس کے کام کے لئے نہیں بلکہ اور بھی دیگر جو عوامی ذمہ داری ہیں ان کو بخوبی نبھایا ہے چاہے وہ نرسی کے وقت میں کام آیا ہو سب لوگ ساتھ رہے اس وقت بھی لوگوں نے ماہور کو بگاڑ کی کوشش کی وہ احتجاج تھا ہمیں احتجاج کے طریقے سے کرنا تھا لیکن اس کو کچھ لوگوں نے دوسری طرح سے مور دینے کی کوشش کی لیکن اللہ کا شکر ہے اس کو بہت خوبصورتی سے ہم نے نبھایا ابھی پچھلے سال ہمارے ہاں کے دو معصوم بچوں کا قتل کر دیا گیا اس وقت بہت تکلید حالات خزبے کے لئے تھے تو یہ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ ذمہ دار آدمی جو اپنا آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کرتے ہیں اور بہرحال لوگ آگے بھی آئے اس وقت بھی ہم نے جو بھی ہماری ذمہ داری ہم سمجھ رہتے اور ہو سکتی تھی وہ ہم نے کی اور ایسے بہت سارے موقع ہمیشہ آتے رہے ہیں جس میں ہم کہیں بھی پیچھے نہیں رہے ہیں ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا خاص کہ ہمارا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں اس سے کیا مل سکتا ہے یہ نہ سوچیں کہ ہمارا نمائندہ ایسا ہو کہ اگر ہمارا کوئی عزیز یا قریبی یا دوست یا عباب تھانے میں بند ہو گیا چاہے وہ غلطی بند ہو گیا وہ نمائندہ جا کے اس کو فوراں چھڑا کے لے آئے اور میں بہت خوش ہو جاؤ کہ بھائی وہ اس کو چھڑوا لے بیس زار پر دیئے تیس زار پر دیئے یہ چیزیں بہت خلط ہیں بہت ساف ستری باتیں ہونی چاہیے اور بھائی بار بار میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے پیٹ بھرنے والا نہیں اور عوام کا فائدہ نہیں زیادہ عوام کو سوچ نا ہے اگر میں اس کو یوں کہوں کہ رات مجرم تھی دامن بچا لے گئی جن گواہی کے سف میں کھڑا رہ گیا تو یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو مجرم کہنے کی اور مجرم ماننے کی عوام مہمت ہونی چاہیے بہرحال ایک بار میں آپ تمام لوگوں کا ابھی میں یہ ہنڈبل بٹ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ بہت لمبی بات تھی جو گاؤں سے نگر پنچائد بننے کا ہمارا سفر تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہمیں نگر پنچائد کی شکل میں ملا جس یہ پوری ایک تفصیل ہم نے کس ٹائم میں پنفلیٹ جاری کیا تھا جب یہ کام مکمل ہوا تھا شاید بہت لوگوں تک نہیں پہنچ پایا تو میں نے سوچا کہ آج یہ تاریخی چیز ہے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کب اور کہاں سے چلے اور کس طریقے سے منزل تک پہنچے اور ہمیں کیا چیز حاصل ہوئی تو وہ ہنڈبل ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی امید ہے کہ آپ اس کی یاد دیہانی رکھیں گے اور اس کو سمال کے رکھیں گے یہ ہماری تاریخ ہے برحال آخیر میں میں تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دعوت پر یہاں تشریف لائے اور تمام لوگوں کا سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ بہت سو سمجھ کے جو یہ پانچ سال کا تجربہ ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے میں کسی کی کام اور اس پر نہیں گنا نہ چاہتا ایک چیز اور بتاتا چلوں یاد آگئی جو میں ابھی سوشل میڈیا اور اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا ابھی ایک زمانہ گزرا کہ شاہ جہاں پور میں پھل منڈی بننے کی بات چل لئی تھی چلتی رہی چلتی رہی اور کچھ لوگوں نے باقیدہ منج سے یہ اعلان بھی کیا کہ آپ ہماری طرف سے یہ اعلان کر دیجئے کہ پھل منڈی ہم بنوائیں گے لیکن بارحال ہم لوگ اس کے لئے کوشش کرتے رہے اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ یہاں سے تمام فائلیں مکمل ہو کے لکھنو چلی گئیں صرف ڈائریکٹر کو اس پہ سگنیجر کرنے تھے اور پیسہ ریلیز ہونا تھا اس وقت کے گورنمنٹ سماج وادی کی گورنمنٹ تھی ہمارے بھی منتری پڑ گئی جس میں دھنیوات کیا گیا مکہ منتری جی کا اور سان ست مہودے کا اور ودایق مہودے کا کشا جہاں پر میں منڈی منظور ہو گئی تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس طرح کی چیزوں سے پریس کرنا چاہیے یا کوئی آپ انفورمیشن کسی کو دے رہے ہیں تو کم سے کم صحیح ہونی چاہیے چلیے اس میں آپ کچھ نمک مسالہ لگا دیں جیسے میڈیا نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا اب صحیح لگ بگ دو سال یا تین سال پہلے کہ سرکاری منڈی بنانے کے لیے کوئی زمین گورنمنٹ نہیں خریدے گی کوئی منڈی نہیں بنائے گی لیکن ابھی میرے خلق میں ہفتہ دس دن یا پندہ دن پہلے ایک نیا جیو آگیا جس میں اس جیو کو واپس لے لیا گیا یعنی وہ جو پابندی گورنمنٹ نے لگائی تھی کہ صاحب اس کو خریدنے کے لیے آپ پیسہ نہیں خرچ کریں گے وہ جیو واپس ہو گیا ہے تو ہم نے اس پروپوزل کو تو ریجٹ کر دیا اور کمیشنر مہودے کو اور مہودے کو اور منڈی کے عدی کاریوں کو یہ ایک چٹھی دی ہے کہ صاحب چونکہ وہ جو پرتی بند لگا ہوا تھا وہ ہڈ گیا ہے اس لئے اب گورنمنٹ زمین خرید ہے اور یہاں پہ منڈی بنائے اب باقی ستہ پارٹی اور ستہ داری لوگوں کا اور ان کے لوگوں کا کام اب وقت بہت کم ہے کچھ زیادہ ہی وقت میں نے لے لیا اس لئے میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر الویدہ لینے سے پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح سے ہمارے کارکروں میں آتے رہیں گے اور ہماری یہ حسل عفضائی بھی ہوں جہاں تک بھی ہو سکتا ہے آپ کے لئے اور آپ کے قصبے کے لئے ہمیشہ تیار پائیں گے آپ لوگ آخیر میں شیر کے ساتھ کہ شاقوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے اس کے ساتھ میں آپ دوستو دوستو عمران خوریشی صاحب پولوں کا گلدوستہ دے کر ڈوکٹر صاحب کو استقبال کر رہے تھے حسل عفضائی کر رہے تھے عمران خوریشی صاحب بھئی ایک درخواست اور ہے آپ کے صرف پانچ منٹ اور لینا چاہتا ہوں جرا سا تشریف رکھ ہیں چونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور یہ ہماری ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ مو میٹھا بہرحال موقع بھی ہے اور رسم بھی ہے تو دو منٹ آپ اور تشریف رکھیں آپ کا دوستو ابھی آپ کے بیچ شاہ جہاں پور وکانس منچ کے اردیش جناب ڈوکٹر محمد یوسف خان صاحب مختصر اور بہت خوبصور انداز میں اپنی بات پیش کر رہے تھے کیونکہ ڈوکٹر صاحب زمینی آدمی ہے اور ثبوتوں کے ساتھ زمینی حقیقت بیان کرتے ہیں یہ شاید آپ لوگ ان کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اب میں اس کے بعد گزارش کروں گا ہمارے صدر محترم جناب